کومی کرکٹ کے سابق کپتان شاہد افریدی نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں ماضی میں ناصر پاکستان بلکہ بھارت سے بھی فلموں میں کام کی پیشکش ہو چکی ہے لیکن انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے بتایا کہ انہیں پہلی بار بھارتی کرکٹر روی شاصلی نے بوم بوم کا خطاب دیا تھا شاہد افریدی کے مطابق 2005 یا 2006 میں جب انہوں نے بھارتی شہر کامپور میں شاندار ایننگز کھیلی تو روی شاصلی نے انہیں بوم بوم کہا جس کے بعد مذکورہ خطاب ان کے نام کا حصہ ہو گیا انہوں نے بتایا کہ بردائی طور پر انہیں بدور بولر قومی ٹیم کا حصہ بنائے گیا تھا لیکن پریکٹس کے دوران جب وسیم اکرم سمیت دیگر کھلاریوں نے ان کی بیٹنگ دیکھی تو انہیں اپننگ میں کھلانے کا فیصلہ کیا گیا اور پھر انہوں نے چانس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور یوں وہ اپنر بھی بن گئے شادی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے والدین کی مرضی سے شادی کی جو کہ کامیاب ہوئی اور والدین کی رضا مندی سے کی جانے والی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر اتفاق سے کسی کی والدین کی مرضی سے کی جانے والی شادی اچھی نہ چلے تو وہ دوسری کر سکتا ہے لیکن انہیں دوسری کرنے کی ضرورت پیشنا آئی شاہد افریدی نے اطراف کیا کہ انہیں ماضی میں پاکستان کے علاوہ بھارتی فلموں میں بھی کام کی پیش کش ہوئی لیکن انہوں نے منع کر دیا وہ سمجھتے ہیں کہ ادھاکاری ان کا کام نہیں وہ کریکٹر ہیں اس لیے انہوں نے فلموں میں کام کرنے سے انکار کیا سابق قومی کپتان کے مطابق البتہ وہ اشتہارات میں تب بھی موڈلنگ کرتے تھے اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے لیکن ادھاکاری ان کے بس کی بات نہیں ہے اگرچہ شاہد افریدی نے انکشاب کیا کہ انہیں فلموں میں کام کی پیش کش ہوئی تھی لیکن انہوں نے واضح نہیں کیا کہ انہیں کس طرح کے کرداروں کی پیش کش ہوئی تھی شاہد افریدی کرکٹ کے علاوہ ٹی وی پر اشتہارات اور ٹاک شوز میں دکھائی دیتے ہیں جبکہ مختلف علاہ داروں کے تشہیری پروگرامات میں بھی انہیں دیکھا جا سکتا ہے